بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام آرپی سپورٹ کے ساتھ ناظرین آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ایک پروفیشنل پلئیر محمد عویس السلام علیکم عویس کیا حال ہے آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ قریب ہے اور ہمارا جو پاکستانی سکوارڈ ہے اس پہ پہنے ہی بہت زیادہ کریٹسیزم کی زلز میں تھا اور اس پہ بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں آج ہم ان تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس وقت پروگرس میں ہے راؤنڈ پوب میں ہے اور اس میں بہت سارے پلئیر کی پروفارمس سامنے آ رہی ہے اس پلئیر کی پروفارمس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں اس وقت تین تبدیلیاں کی گئی ہیں تین تبدیلیوں میں تین ایڈیشن کی گئے ہیں فخر زوان سرفراد اور ساتھوے سرفراد اور ساتھ حیدر علی حیدر علی بہت اچھا ایڈیشن ہے کیونکہ آپ کو پتہ اس کا ریکارڈ آپ عویس جانتے ہیں کہ حیدر علی بہت اچھا مدنظر پاکستان کا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ انٹرنیشنل میچز میں نہیں چل سکے جی بلکل ایسی کہ ایڈاپٹر صاحب اگر حیدر علی کی بات کی جائے تو ایک اچھا ٹیلنٹ ہے اوبر اگر سامنے آیا اور اپنے فرسٹ میچ میں اس نے 50 رن سکور کیا انگلینڈ میں اور دنیا یہ جو کرکٹرز ہیں ان کی نظر حیدر علی پر چم گئی سوچا کہ یہ اچھا پرفارمنٹ ہے بہت اچھے پاور ہیٹر ہیں پاور ہیٹر ہیں بلکل اور اس ٹرنٹ فارم لگی بھی ان کی جائے کی بنا پر ان کو آپ کو کیا لگتا ہے حیدر علی کی انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے اس میں پرفارمنٹ نہ کرنے کی کیا بجوہات ہے کیا اس کو اس کے نمبر کے اپورٹن نہیں بھیجا جا رہا سر نمبر کے اپورٹن تو بھیجا جا رہا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل اور ڈومیسٹک میں ایک فائرک ہوتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے پرکٹ کا میرے کہاں سے شاید اس پریشر کو بیئر نہیں کرتا با رہی جس وجہ سے وہ پرفارمنٹ بیسا نہیں کرتا ہے بیسے کہ وہ ینگ پلئیر ہے شاید اس وجہ سے اچھا سرفراز کا جو ایڈیشن ہوا ہے جی جی اس کے حوالے سے دیکھیں ہمیں ایک پروپر وکٹ کیپر کی تو ضرورت تھی اور آزم خان کو ہم کبھی بھی ریپلیسمنٹ نہیں لے سکتے تھے خدا را فاستہ کا نزوان وکٹ کیپنگ نہیں کر پاتے کسی وجہ کی کسی بنیاد کی وجہ سے تو آزم خان ایک پروفیشنل وکٹ کیپر نہیں تھے اور ہمارے پاس اس وقت سپارڈ میں کوئی بھی نہیں تھا تو سرفراز آپ کو پتہ ہے موس سکسپول ٹی ٹوئنٹی کیپٹن رہا جبا ہے اور سرفراز احمد ایک سینئر پلئئر ہے تو آپ کا پتہ ہے جہاں پہ ینگسٹر ہے وہاں پہ سینئر پلئئر بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے سکارڈ میں تو سرفراز کا ایڈیشن آپ کے خیال میں کیسا رہا ہے میرے نظر میں جو سرفراز کا ایڈیشن ہے نا دکسا وہ بہت زیادہ ایک پردار ادا کرتا ہے آپ کی ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں اور ان کا حصہ بنتا بھی تھا میرے خیال سے ایک زیادتی ہو رہی تھی وسیم خان کی طرف سے اور وہ اس تنقید کی ضرورت میں بھی تھے کہ سرفراز کو ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں بھونا چاہیے اور جو اب وہ بہت ہوئے میرے خیال سے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا بہت زیادہ میٹر کرے گا اور وہ میڈل آرڈر میں ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں آپ کی جیت نبھانے کے لئے اور اس کے علاوہ اصدر اس کی جو مشورے ہیں ان کی جو پینگر ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہیں وہ بہت زیادہ اچھا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لحاظ سے آپ کی ٹی ٹوئنٹی کی جو سکارڈ نمبر ون ٹیم بنانے والے ہیں ان کا بڑا اہم کلدار ہے آپ ان کو ایسے اگنور نہیں کیا جا سکتا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک آپ کے بات بلکل وجہ آئے لیکن ایک عرصے سے سرفراس کی بیٹنگ میں کنسسٹنسی دیکھنا کو نہیں ملی آپ دیکھیں کہ وہ فارم میں جس فارم میں آپ کو بتا ہے سرفراس دھوکہ نہیں دیتا ہے سلوگن فیمس ہوا تھا تو وہ فارم میں نہیں آ پا رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بتا ہے وہ سکارڈ کا حصہ نہیں رہے پچھلے جنوں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے سرفراس کو جو ہمارا ورلڈ کا سکارڈ ہے اس میں ایل کیا گیا اب آ جاتے ہیں فقر دمان کی طرف فقر دمان ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایڈیشن میں پرسنلی چاہتا تھا فقر دمان فقر دمان ریسنٹلی سوچ افویگا میں بہت اچھا اس نے پرفارم کیا ایک اچھا ایڈیشن فقر دمان کو ہونا ضروری تھا دیکھیں ہمارا جو اوپننگ کمبینیشن ہے جو جنون اوپنر ہے وہ نہیں کھیل رہے کیونکہ جو فقر دمان کی ایڈیشن پلیس افو اوپننگ ہے ایسی ہی ہے نا اور رزوان اور بابا رازم بہت اچھی اوپننگ پارٹرشپ میں تب ان کا کمسٹیو میچ ہوتی ہے بہت اچھی پارٹرشپ دے رہے تھے جس کے وجہ سے جو جنون اوپنر تھے ہمارے جن میں ایک فقر زمان اور دوسرا شرجیل خان ان کی سکانٹ میں جگہ نہیں بن پا رہی تھی جب ایک اوپنر فیفت یا فورت نمبر پہ آتا ہے تو وہ کس طرح پرفارم کرے گا مجھے بتائیں ڈنگ صاحب آپ نے یہ چیزیں دیکھیں نا کہ فقر زمان ہے اس سے جو عوام اور جو اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ وہ پاور ہٹر ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ چیمپنن ٹرافی کا ہیرو ہے اسے فقر پاکستان بھی کہا جاتا ہے عوام اس سے ایکسپیکٹ کرتی کہ وہ اوپننگ کریں چوکے چھکے لگائیں رنگز کے امبار لگائیں لیکن اب ایک جو بیٹس مین ہے نا اگر آپ اس سے بات کریں اگر میں ایک پروفیشنل پلیئر ہوں اب میں اور راونڈر ہوں بیٹنگ بھی کرتا ہوں بولنگ بھی کرتا ہوں میرا ایک جو میڈل آرڈر میں تیسے یا چوتھے نمبر پر بلتا ہے اور وہ اوپنر ہے اور وہ کنسسٹینسی کے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں اگر اس کا جو نمبر آپ ریپلیس کر دیں گے چوتھے یا پانچے نمبر پر میرے خاصے سے بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں ایک اچھا ایک تسلسل کے ساتھ اوپننگ جو ہمیں اچھی ملتی آ رہی ہے آپ دیکھیں سسٹی سیمنٹی ایٹی تک وہ آرام سے لے کر جاتے ہیں اوپننگ پارٹنشپ جب ہمیں ایک اچھی اوپننگ پارٹنشپ مل جاتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا ٹوٹل مل جاتا ہے تو سرفراز بابا رادم اور رزوان اس کی پارٹنشپ کو تو ہم نہیں خبر کر سکتے تو یہ ہمارے لئے ورلڈ کپ کے لئے ایک بہت بڑا ایچ ہے کہ ہم اس کے جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ رزوان اس وقت دو ہزار اکیس کا ٹاپ سکورر بھی ہیں بلکل بلکل اور اس کی جس طریقے سے فارم لگی ہوئی اور جس طریقے سے وہ سٹرائک روٹیٹ کرتا ہے دیکھیں جو اوپننگ کرنی میں ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ آئے اور صرف لیٹ کریں آپ نے اسکریشنز اور کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی چینجیں کرنی ہوتی اور جو کہ بابر آزم اور رزوان میں یہ چیز ہے اور بابر آزم کو دیکھا جائے تو ماشاء اللہ ایک بہت سمجھدار اور ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ بیٹسپین ہے ایس ای بیٹسپین میں ان کو بہت فین ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کورڈ رائیو کیا بات ہے کہ کلاب رائیو بابر آزم سے زیادہ اچھی کورڈ رائیو نہیں کھیل سکتے ہیں اور بہت دنیا میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں بابر آزم کی اس حوالے سے کہ بہت اچھی کورڈ رائیو کرتے ہیں اور ویسی بھی بہت زیادہ سمجھدار بیٹسپین ہیں لیکن ایز ایک کیپٹرن ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مجھ ہی یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ بالنگ تبدیل کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ شاید ڈسیجن نہیں لے پاتے جہاں پہ پیک آگر چڑھ رہا ہوتی ہیں لاسٹ سیسن چڑھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان کا ڈسیجن تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کیا خیال ہے ٹائم لگے گا میرے خیال سے ایک جو کیپٹنسی اس کا ایک علیہدہ سے پریشر ہوتا ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے دیکھیں ایمیراد کورلی نے ٹی ٹونٹی کے بعد وہ اپنی کیپٹنسی سے بلکل دستبردار ہو گئے چھوڑ رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ کہ جو بابر آزم کو کیپٹنسی دید دائی ہے میرے خیال میں ایک پریشر بھی ہے اور نیو کیپٹن ہے بیٹن آیا ہے اور وہ اپنی برزی سے کچھ پلیئرز کو ایڈ بھی کرنا چاہتے تھے سکواڈ میں جو کہ ان کے چیف سیلیکٹرز کے ساتھ کچھ ایشوز بھی بندیں اور میرے خیال سے ان کو تھوڑا سی اگریسیو ہونا پڑے گا ڈسیئن لینا پڑے گا دیکھیں اگر آپ ان کے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو وہی کہتے کہ بیمران کھان کی پرسنیلیٹی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ وہ بول ڈسیئن لیتے تھے تو اسی طریقے سے اگر بابر آزم بھی اپنے ٹیم کو لیڈ کرنا چاہتے تو ان کو فرنٹ پر آنا پڑے گا اور اسی ایکسپیرینسی ایسے وہ حاصل کرے گے اور ایکسپیرینسی سے انسان سیکھتا ہے لرن کرتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس لینے کا چانس نہیں ہے کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ورلڈ کپ ہم آئے ہم نے جیتنا ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت جو سپارٹ میں تبدیلی کی گئی ہے وہ بہت ہی امپورٹن تھی خوش دل بہت اچھے بیٹسمنٹ تھے اور وہ فسپ سکس نمبر پر بہت اچھا کلتے تھے لیکن ہمارے پاس اور اچھا آپشن موجود تھے جس میں ہمارے پاس بہت درین حفیظ والا اپشن ہے جو کہ بہت اچھا ورلڈ کلاس کا آر راؤنڈر ہے اچھا اگر یہاں پہ میں بات کروں شوئر ملک کی تو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں یو ایکی پچیز پہ شوئر ملک ریکارڈ سب سے بیسٹ ہے بہت اچھا آپ پرفارم کرتے ہیں اور سپیشلی انڈیا کے خلاف تو شوئر ملک بہت اچھا کلتے ہیں تو شوئر ملک کا اسکارڈ میں نہ ہونا اس پر میں آپ کیا کہیں گے میرا اس میں جو ذاتی چاہ لے کہ شوئر ملک کا ٹیم میں ہونا بنتا بھی تھا دیکھیں ایک ایک ایکسپیرنس پلیئر ضرور ہونا چاہیے نو ڈاؤنڈ حفیظ ہیں وہ بولنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن میڈل آرڈر میں ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے میڈل آرڈر میں ہمارے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے اس طریقے سے جو سٹرائک روٹیئٹ کرتے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں یوزوینڈر چہل ہے انہوں کا ایک بیان تھا ان کے بارے میں کہ میں نے سٹیف سمس سے زیادہ بہتر ان کو دیکھا اگر یہ سنگلز جس طریقے سے لیتے ہیں تو میرے قیام سے ان کا ہونا بنتا بتا یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ وہ ٹیم میں نہیں ہیں بلکل شوئر ملک کا نہ ہونا ہمارے لئے بھی جھوڑا سا بوئی اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو پروپر سپنر ہے وہ اس وقت ٹیم کا حصہ نہیں ہے یعنی اگر شاداب بھی ہے اس کو ہم ایک جو سپنر میں کالیٹیز ہونی چاہیئے ایک پروپر تو وہ اس پر نہیں پڑ جاتے ہیں بلکل صاحب دیکھیں ایکسپیکٹیشنز عبام کی بہت زیادہ ہوتی ہے شاداب اس رانگ وائز کیپٹن بھی ہے ان سے ایکسپیکٹیشنز ہے ایونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپیکٹیشنز لے کے دے اب دیکھیں اسمان کادیر ایک اچھے سپینر لیکن ان کو ایکسپیکٹیشنز لے کے دے اگر وہ ٹیم میں ہو سکتا ہے چینجنگ ہو سکتی تھی زاہد محمود ہے وہ ایک اچھا کمبینیشن کہہ سکتے ہیں وہ ٹیم میں آئے گی لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس وجہ سے بعد میں انکلیوڈ نہیں کیا گیا زاہد محمود ہے ان کو بھی شاید چانس دیا جا سکتا لیکن وہی واقع والی بات کہ فائنل ہے کی ٹوالٹی ورلکپ پہ ہم اتنے زیادہ چانس نہیں لیے سکتے بلکل ہم نے جیتنا ہے لیکن ہم نے جیتنا ہے لیکن میرا دل ہے کہ دھانی کو کھلانا چاہیے دھانی کو ایک جب آپ پھر انہوں نے ریزرگ فلیئر میں رکھا آپ یقین کریں کہ میں بہت عرصے سے کرکٹ کو بہت کین لیے ابزارف کرتا رہا ہوں مجھے شوک ہے کریز ہے کرکٹ کا ٹھیک ہے اور اس ایج میں بھی میں کھیلتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شوئر ملک شوئر افتر کے بعد اگر کوئی اچھا باؤنس کرنے آیا ہے جو بہترین قسم کا باؤنس ہے ان کی یاد دلاتا ہے وہ دھانی ہے ایک انرجیٹک پلیئر ینگ پلیئر اور جو پی اے سل میں بہت اچھا کمال دکھا دیتا ہے تو دھانی کو انہوں نے ویسٹر ڈیز بھی لے کے گئے نہیں کھلایا مطلب ویسٹر ڈیز کا تو پورا بارش کے نظر ہو گیا اس کے علاوہ وہ زمبابے میں لے کے گئے وہاں پہ نہیں کھلایا لیکن ان کو ٹرائی کروانا چاہیے تھا اب یہ ریزرگ پلیئرز میں ہیں میں یہ چاہتا جیتا ہے کہ ففٹین کا جو سپاڈ ہے اس میں دھانی کو ہونا چاہیے تھا ہارس روف مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ سکور کھا داتے ہیں اور دھانی اچھی وکٹس لے لیتا ہے تو ہارس روف اور دھانی کا آپ تو کیا لگتا ہے؟ ریکس صاحب ابھی کل ہی میں شوئے بکتر کا یورجوب چینل پر انہوں کا انٹرویو دیکھ رہا تھا انہوں نے بہت زیادہ دھانی کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بہت عرصے بعد کوئی ایسا پلیئر ہے جس کے اندر اتنا اگریشن ہے دیکھیں شوئے بکتر کا اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں وہ بیٹس مین کے ساتھ ایبن کے چھیڑھانیا کرتے تھے ان کو ان کا مائنڈ چینج کرتے تھے اگریشن ان کو دکھاتے تھے اتنے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے تھے ایک بالر جب اتنی دور سے بہا کراتا ہے بیٹس مینڈ رکھتا ہے ٹی ٹورٹی سپارٹ کا حصہ ہے بگ بیٹس کھیل چکا ہے دنیا کی نمبر ون لیگز میں کھیل چکا ہے لیکن دیکھیں اس کی پرفومنس اس لحاظ سے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے جتنا ایکسپریئنس آ چکا ہے ہم اب انڈیا کی میچ میں احسا نہیں کر سکتے اتنے زیادہ رنس کے انبار لگ جائے ہمارے بیٹس مینڈ تو پہلی دکس آپ دیکھیں جب زیادہ حدف ہوتا ہے ڈارگن ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے ایک بیٹس مینڈ کے اوپر پریشن کریئر ہو جاتے ہیں اب ہمارے بولرز اگر اتنے رنس کھالیں گے تو ہم کس طریقے سے سربائی کر سکیں گے بلکہ اسے کہہ رہے ہیں اچھا ون ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ون ڈاؤن میں ہمارے پاس بیسٹ آفشن دونتا ہے مجھے یہ لگتا ہے سوہی مقصود کیونکہ پی اے سل میں اگر آپ دیکھیں کنڈیشنز وہیں یو اے ای گئے جب یو اے اے گئے تو ملتان سلطان کا سارا پلڑا ہی بدل گیا سوہی مقصود ون ڈاؤن اور کنڈیشنز یو اے اے کی بہت اچھا پرفارم کیا ون ڈاؤن میں ورن کپ بھی یو اے اے میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے فقر زمان اور سوہی مقصود میں سے ون ڈاؤن کس کا حق ہے سب یہ ایک بندے کو بول رہے ہیں جس پر ابھی انکلیوڈ کیا گیا ہے دلالی وہ ابھی ون ڈاؤن آتا ہے اور جیس طریقے سے اس کی ٹرینٹ فارم لگی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا کمبینیشن سیکھیں کہ میں آپ دیکھتے ہیں آپ تین لوگوں کے دمیان کمپٹیشن رہے گا کمپٹیشن رہے گا دیکھے فقر زمان آیا ہے اس کو آپ بند ڈاؤن کھلاتے ہیں ہیدرالی کو کھلاتے ہیں سوہی مقصود کی آپ بات کریں اس نے یو اے اے میں پرفارم کی رہا ہے اور مین او ڈا ٹورنمیٹ رہا ہے نو ڈاؤن اس نے بہت برلینڈ پرفارمنسز دی ہے جس کی بناپرم ٹیم میں ہے لیکن اب آپ کمبینیشن بنائیں آپ کی نظر میں کیا بن سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ سوہی مقصود کو آنا چاہیے پتہ ہے کیا؟ سوہی مقصود کا اصل نمبر ون ڈاؤن ہی ہے اور بہت اگریسیب ہوکہ بہت اچھی کر کر کریا ہے اس نے پی ایسل پہ شاید ٹاپ سکورل تھا پی ایسل تھا بہت اچھی پرفارمنس دیا اس نے اور خاص طور پر میں اس لئے ریلیٹ اور ریلیٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ پی ایسل بھی یو اے کی اس پہ چاہ تو پی ایسل کا دوسرا جو پارٹ ہوا ہے اور اب ورڈ کپ بھی یو اے ہی میں ہونے جا رہا ہے تو ان پچیز پہ یہ بہت اچھا کھیل سکتا ہے اس کے علاوہ جو سہی مقصود کے بارے میں ایون کے پتہ چلنا کہ اس نے خور تو خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ برڈ ڈاؤن کھیلنا چاہتا ہے مطلب ایک پلیئر آپ کو خود دیتا ہے جبکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور مینجمنٹ اس کو وہ چانس دیتی ہے تو ایون کے جب اس کو اپریشیئٹ کیا جاتا اور وہ پرفارم کرتا ہے تو اس کا کونفیڈنس لیول بوسٹ کر جاتا ہے تو آپ کی بات سے ٹینگلی کروں گا کہ اگر اس سے برڈ ڈاؤن چانس دیا جائے تو ہم ایک سکرٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک ایسے پرفارم کریں گے اور پی سی بی میں کافی ساری چنجز کی گئی سپیشلی جو چیئرمین پی سی بی ہیں رمیز راجہ آپ کی ہمنام تو وہ ایڈ ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد ان کی وجہ سے نہیں سوری ان کے آنے کے بعد دورہ نیوزیلینڈ وہ ختم ہوا انگلنگلینڈ نے بھی ڈراؤ کروا لیا اور ریسینٹلی دو دن بعد کی یہ خبر ہے جس میں نیوزیلینڈ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریشوڈل کرنا چاہتا ہے یہ رمیز راجہ نے یہ خبر رمیل کیا تو کیا سمجھ لگتا ہے آپ کو کہ رمیز راجہ کیسے چیئرمین ثابت ہوگی دیکھیں رمیز راجہ جب وہ فرس انٹری ہوئی ہے تو ان کے لئے میرے خواہ سے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے نیوزیلینڈ ہمارے پاس آ کر ایک ہفتہ رہنے کے باوجود اپنا جو شیڈول ہے اس کو ویڈراؤ کروا لیتا ہے انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا اور ان کے لئے میرے خواہ سے ایک دو ان کے جو پی سی ڈی کا پارٹ ان کے ساتھ اختلاف بھی انہوں نے اپنی ستیفی بھی ان کے سامنے دے دی ہیں اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب آئیں گے تو انہوں نے منیجمنٹ چینج کرنے ٹوٹل منیجمنٹ چینج کرنی ہے ٹوٹل جو کرکٹ کا سٹرکچر ہے اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی ایک قسم کا ایک ایم سیٹ کیا ہوئے ہیں میرے خیاسی اتنی زیادہ ان کو ایسے اگریسی بھی نہیں ہونا چاہیے ہر بندے کو سال لے کے چلنا چاہیے اگر آپ اتنا زیادہ اگریشن کا اظہار کریں گے گزائرہ کریں گے تو میرے خواہ سے مشکلات کا سامنا ہوگا اچھا یہ تو بلکل ٹھیک ہے ان کیا کنٹیوبیشن ہوگی ہماری جو چیف سیلیکٹر ہے ان کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم دیکھنے کو آئے گی رمیت راستر کے وجہ سے کیونکہ یہ بہت کنلی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک عرصے سے یہ ہاں ورلڈ کپ میں جو ہم ایک بہت مزے کی چیز مس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمنٹری کبائید راستر ہم بہت دادا مس کریں گے رمیت راستر کے کمنٹری کیونکہ ان کی کمنٹری سے ایک الگ ہی مزہ آتا تھا اچھا ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک بیلنس ٹیم بن گئی ہے دیکھیں میرے خیال سے بیلنس ٹیم بن چکی ہے اگر آپ اپنی کمبینیشن کی بات کریں تو بابر آزم کے ساتھ رزوان ہوگے ورن ڈاؤن پر دو آپ کی پاس اپشن ہے یا تو ہیدر علی ہوگی یا سویل دیکھیں سرفراس کو اگر بہت مشکل چانس ہے اگر رزوان کے ہوتے ہوگے لیکن میڈل آرڈر میں اب زیادہ چانس ہے حفیظ اور فخر زمان کو یہ چانس دیا جائے گا لیکن فخر زمان مجھے نہیں لگتا میڈل آرڈر میں پر فارم اس کے جتنی بھی پر فارم میں سے آپ ریکارٹ دیکھیں تو میڈل آرڈر میں اس کا ایبریج بہت کم بہت لو ہے اور بات بہت ایسی اچھی اپننگ مل جائے تو میڈل آرڈر کو اگرسیویلی کھلنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے میڈل آرڈر کو اس طرح کی ہٹس کھلنی پڑتی ہے اور فخر آدم اس طرح کی ہٹس میں ہمیشہ بیٹ لگ ان کی جنتی ہے لیکن آسیف علی میڈل آرڈر کو اچھا ہے نہیں آسیف علی کو کلکل جی نہیں چلا انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن بہت اچھا پلئر ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اور اگر بالنگ میں آئیں تو ہمارے پاس شاہین اور حسن علی ایک بیسٹ کمبینیشن ہے اس کے ساتھ آپ کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہارس روف بھی ایڈ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کمبائن ہو سکتا ہے تو ایک اچھا کمبینیشن انشاءاللہ ورلڈ کپ میں رہے گا ہماری ٹیم کا اور انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے یاد صاحب اور لاش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب جو ٹیم سیلیکٹ ہونی تھی وہ ہو گئی ہے میرے کیا سے اب ان کو کریٹیسائز کرنے کی بجائے ہمیں ایپریشیوے بھی کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہئے اس وقت ہمیں ان کو اسپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو ہماری سپورٹ کی جتنی ضرورت ہے وہ کریٹس کی ضرورت ہے اس وقت جو بھی فائنل ہو گیا ہے اس وقت ان تمام کھلاریوں کو ہم کریٹس کریں سپورٹ کریں اور انشاءاللہ Perfect ہمارے لئے لے کے آئیں گےAmín اور اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام کا حصہ رہے اور بہت مزہ آیا سکوٹ کے حوالے سے باز کر کے انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ورڈ کف کے حوالے سے ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آپ سے چونگوہ اجازت اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ